ہلو فرینڈز میں ہوں پریتی ایزی ٹو کک سے آپ دیکھ رہے ہیں نا کتنی بڑیا یہ میری فروٹ کریم لگ رہی ہے جسے میں نے بینہ کریم بینہ کسٹرڈ اور نہ بینہ ہی گیس پر پکائی بنایا ہے اور اتنی بڑیا یہ اور اتنی ٹیسٹی ہے ہماری فروٹ کریم بن کر تیار ہوگے کہ اس کو آپ کسی بھی برات میں کھا سکتے ہیں بہت ہی ہیلڈی ہے بہت ہی سمپل ریسیپی ہے آپ ایک بار اس کو ضرور ٹرائے کیے گا کہ کس طریقے سے اس کو میں نے بنایا ہے اگر آپ کو میرے ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہم بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ کو سب سے پہلے ملتے رہیں تو آئیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے دو کیلے لیے ہیں اس کو ہم نے چھیل کر کٹ لیا تھا اس کو مکسی جار میں ڈال دیں گے ساتھ ہی اب ہم جو ہے ہم نے دو چھیکو لیے ہیں اس کو بھی ہم مکسی کی جار میں ڈالیں گے چھیکو سے آپ دیکھیں کہ کتنا بڑی ہے اس کا فلیور اور کلر آتا ہے ساتھ ہی اس میں ہمیں ایک کپ دور ڈال دیں گے تھوڑی سی چوتھائی کپ ہم اس میں چینی ڈالیں گے چونکہ چینی فروٹس میں بھی ہوتی ہے ساتھ ہی اس میں ہم نے تھوڑا سا ملک پاورڈر یعنی دو بڑے چمچ ملک پاورڈر یعنی دس روپے والا ہمارا کری پیکٹ آتا ہے اس کو آپ ڈال سکتے ہیں اس میں اب اس کو جو ہے ہم اس کو کور کر دیں گے ساتھ ہی اس میں ہم نے فریش ملائی بھی ڈالی ہے ایک بڑی چمچ اب اس کو ہم کور کر دیں گے اور اس کو اچھے سے اس کا ایک پیسٹ ہم تیار کر لیں گے تو اس میں جو چیکو ڈالتے ہیں اس کے بعد اس کا کلر آتا ہے اور جس میں الگ سے خوشبو آتی ہے وہ بہتی بڑی آلگتی ہے اور دیکھیں کتی بڑی ہمارا اس کا کریمی ٹیکشنر لگ رہا ہے ہمارا تو آپ دیکھیں نہ ہم کو گیس آن کرنی ہے نہ کوئی دودھ کو پکانا ہے اسی طرح کا ہم اس میں کچھ جو ہے وہ اس کی کنسسٹینسی ہماری اس میں ہونی چاہیے اب یہ جو میں نے ایک یہ کنٹینر ہے جس میں میں آئس کریم بھی جماتی ہوں کلپی وغیرہ اسی میں میں نے اب جو تھوڑے سے کٹے وی فروٹس ڈالوں گی تو میں نے اس میں پہلے تو تھوڑے سے گریپس ڈالے ہیں جس کو چھوڑے چھوٹے پیسز میں کٹ لیا ہے سب سے پہلے اس کی لئے ہم لگائیں گے ساتھ ہی اس میں تھوڑے سے چھوڑے چھوٹے پیس کٹے ہوئے چیکو ڈالیں گے تو چیکو ایک ایسا فروٹ ہے جو کھانے میں بھی اچھا لگتا ہے ساتھ میں اس میں جو ہم ڈالیں گے تو بہت ہی الگ سا جو اس میں فلیورز کا ٹیسٹ آتا ہے اور کلر بھی بلکل ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہماری جو پکی ہوئی ہے ہم نے خوب دود کو گاڑھا کیا ہوا ہے ساتھ ہی تھوڑے سے جو برنانا یعنی کلے کو ہم کٹ کر ڈالیں گے تھوڑے سے اورنجز جو ہیں وہ ان کو ڈالیں گے اب جو ہمارے یہ ہم نے جو کریم تیار کری یعنی جو فروٹ پنچ تیار کر رہا ہے ہم نے مکسی میجار میں اس کو اس کے اوپر ڈال دیں گے اب دیکھیں اس کا کلر ہی کتنا پیارا آ رہا ہے اس کے علاوہ آپ اپنے مرجی سے اور بھی فروٹ ڈال سکتے ہیں جیسے اپل ڈال سکتے ہیں انار ڈال سکتے ہیں بہت میں نے اتنے ہی فروٹ کو اس میں یوز کر رہا ہے اب اس کے اوپر ہم تھوڑے سے ڈائی فروٹ ڈالیں گے تھوڑے سے کاجو ڈالیں چھوٹے پیسیز کٹ کے بادام ڈالیں تھوڑے سمی سے پشتہ ڈالیں گے اور چاہے تو اس میں تھوڑا سا وینیل ایسنس بھی جو ہے ملا سکتے ہیں اب اس کو ہم کور کر دیں گے اور اس کو چاہے تو اس کے مائک سکم بھی جمع سکتے ہیں اور یا پھر اس کو خوب اچھا سا تھنڈا ہونے کے لئے فیزر میں رکھ دیں گے اور جب خوب تھنڈے تھنڈی ہو جائے گے تب اس کو باہر نکالیں گے اور کھائیں گے تو دیکھیں دیکھنے میں بھی اتنی پیاری لگ رہی ہے اس کو کسی بھی برت میں آپ آرام سے بنا کر کھا سکتے ہیں بہت ہی ہیلڈی ہے پورے دن آپ کو انرڈی دے گی ہے اور بلکل بھی کوئی بہت ہی بڑھیا اور ٹیسٹی ریسیپی ہے یہ تو دیکھیں بلکل ہمیں ایک دم سے بہت چلٹ ہو گئی ہے دیکھنے میں کتنی اچھی لگ رہی ہے اب اس کو جو ہے وہ الگ الگ جو ہے ہم کنٹینر میں یا الگ الگ باؤلس میں اس کو سرپ کریں گے اور ساتھ ہی اس میں کہہ رہے ہیں تھوڑے ہمارے پر سے فلیورز ہوتے ہیں جیسے کی کیسر کا فلیور ہوتا ہے یا روبزے کا فلیور ہے اس کو بھی اس کے اوپر ہم ڈال کا سرپ کر سکتے ہیں تو میں نے ایک بال میں تھوڑا سا یہ ایسس ڈالا ہے تو دیکھیں کتنی بڑھی آئے لگ رہی ہے تو اگر آپ کو میرے ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کرو اور میرے چنل کو سبسکرائب کریں تھانک یو